السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم حاضرین آج کے درس میں ایک موضوع ہے والدین کے انتقال کے بعد ماں باپ کے وفات کے بعد انہیں فائدہ کیسے پہنچائیں سامعین ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے عمل کا سلسلہ کٹ جاتا ہے یعنی وہ کوئی عمل ان کا دنیا میں باقی نہیں رہتا سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ذکر فرمائے کہ تین چیزوں سے میت کو مرنے والے کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے وہ تین چیزیں کیا ہیں ایک تو جو میت نے اپنی زندگی میں صدق جاریہ کیا اس کا فائدہ ملتا رہتا ہے یا میت کی انتقال کے بعد اس کے لئے صدق جاریہ کیا گیا تو اس کا فائدہ اس کو ملتا رہتا ہے دوسرا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں اور تیسری چیز اس کی نیک اور صالح اولاد جو اس کے لئے دعا کریں تو والدین کی انتقال کے بعد ہمارے لئے جو سب سے آسان ذریعہ ہے انہیں فائدہ پہنچانے کا تو ہمیں ان کے لئے کسرس سے دعا کرنی چاہیے کسرس سے دعائے مغفرت ان کے لئے کرنا چاہیے یہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی اہم ہے آئیے ایک حدیث سلسلے میں سماعت فرماتے ہیں سہیول جامعے کی حدیث نمبر 1617 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا اِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّتِ فَيَقُولَ اَنَّا هَذَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں آدمی کے درجہ کو اس کے مقام کو بلند کیا جائے گا جب اس کے مقام کو بلند کیا جائے گا اس کے عامال کے اعتبار سے اسے اس کا بدلہ مل چکا ہوگا جنت میں اس کی جگہ ایک مل چکی ہوگی لیکن جب اس کے مقام کو بلند کیا جائے گا جنت میں اسے ترقی دی جائے گی تو وہ تعجب کا اظہار کرے گا اور وہ کہے گا اَنَّا هَذَا ایسا کیسے ہو گیا یعنی میرے درجہ کو جو بلند کر دیا گیا یہ کس وجہ سے ہوا فَيُقَالُ تو اس سے کہا جائے گا تیری اولاد تیری لئے دعائے مغفرت کرتی تھی تیری اولاد کی تیرے حق میں دعائے استغفار کے سبب تیرے درجہ کو بلند کر دیا گیا ہے تیرے مقام کو بلند کر دیا گیا ہے اللہ اکبر میرے بھائیو یہ کتنی اہم حدیث ہے ہمیں اور آپ کو اپنے والدین کے لئے دعائے مغفرت کرنی چاہیے اس لئے تاکہ ہمارے والدین کا درجہ بلند ہو تو ہم اپنے والدین کو فائدہ اس طور سے پہنچا سکتے ہیں کہ کثرت سے ان کے لئے دعا کریں ان کے لئے دعائے مغفرت کریں ان الفاظ کے ساتھ دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے ان کے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ تو ان کے درجات کو بلند کر دے اے اللہ تو انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما تو میرے بھائیوں آج کے درس میں یہ چند باتیں اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں اور اپنے والدین کے لئے کثرت سے دعائے مغفرت کریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ توارک و تعالی ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کے حق میں دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ